السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید اسلام کے نام پر بننے والے مملکت خدادات اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کی کھلم کھلا تو ہی پاکستان کے معروف علاقے میں ایک ہی جماعت کے دو امام دونوں ہی ایک ساتھ الگ الگ کی رات کرتے اور نماز پڑھاتے رہے ایک صف میں کھڑے ہو کر آدھے مقددی ایک امام تو باقی آدھے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے وجہ کیا بنی؟ ویڈیو دکھانے سے قبل تمام پاکستانیوں سے ایک سوال کہ کیا اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ آپ تمام اہل مسلمان بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کومن سیکشن میں ضرورہ اگاہ کیجئے تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چانل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بلکی آئیگن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ 20 سے 30 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس جماعت کا امام ایک نہیں بلکہ دو ہے دونوں امام ایک ساتھ نماز شروع کرتے ہیں ایک ساتھ دونوں کی تلاوت جاری ہے جبکہ پوری نماز میں افسوسناک بات تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی قرات بھی مقتدی ٹھیک سے نہیں سن پا رہے ہیں کیا اسلام میں یہ سب کچھ جائز ہے ایسے حوالے سے ہم نے جب مذہبی سکوئر سے رابطہ کیا تو ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں ایک مسجد میں دو امام ہونا تو جائز ہے اس سے کوئی بات نہیں دو کیا پانچ بھی ہو سکتے ہیں پانچوں نمازوں کے الگ الگ امام جس طرح حرمین میں بے شمار امام ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی امام نماز پڑھا سکتا ہے ایک وقت میں دو امام جب وہ نماز نہیں پڑھا سکتے امام کا مطلب کیا ہوتا ہے امام کے لفظ پر اگر آپ غور کر رہے ہیں یا اس کے معنی پر دیکھنے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو آگے لیڈ کر رہے ہیں اب لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے جس کسی جماعت کے جس ملک کے جس ادارے کے جس خاندان کے دو لیڈر ہوں گے وہ تباہی ہوگا یہ تو ایک عقلی دلیل ہے لیکن شریع طور پر کسی بھی چودہ سو سال میں یہ کہیں نہ سنا نہ دیکھا گیا کہ دو امام بے ایک وقت پڑھا رہے ہوں اس کا کوئی عقلی جواز بھی نہیں بنتا یہ سو فیصد ایک جہارت سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ دو بندے کھڑے ہو جائیں جناب دونوں اب دیکھیں جی امام کا کام کیا ہے تکبیرات کہنا تکبیرات اب ایک بندہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کتنیے جا رہا ہے دوسرا کیا کرے گا اب اس دوسرے کا کام کہہ رہا جاتے ہیں اور پھر جو مقتدی ہے وہ کس کی اقتداء کرے گا جو پہلے کہے گا اس کو مانے گا جو جب بعد میں کہے گا اس کو مانے گا تو یہ تو اگر اس طرح کا کہیں واقعہ ہوا ہے تو یہ سو فیصد ایک جہارت پر محبنی ہے یہاں تک شریح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام ایک ہی ہوتا ہے ایک نماز میں اور جب کسی ایک مسجد میں کسی ایک جگہ میں ایک احاطہ میں کسی ایک جگہ پر نماز ہو رہی ہے اس وقت کوئی دوسری نماز یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھی ایک بک دو امام برابر کھڑے ہیں اور پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو بیسی احمقانہ حرکت ہے لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک کونے میں ایک بندہ جماعت کروا رہا ہے چار بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے دوسرا دوسرے کونے میں کھڑا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے ایک جماعت اگر ہو جاتی ہے دوسرا پھر دوسری جماعت کروا ہی جا سکتی بوقت ضرورت جو لوگ پہلی جماعت میں شریک نہیں ہوئے وہ دوسری میں شریک ہو جائیں گے اور اس میں بھی یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اس مسلح پہ نہیں کھڑا ہوگا دوسرا امام جی اس مسلح پہ کڑے ہوگا پہلے امام نے جماعت کرائی ہے یہ جو جہالت ہے جہالت کا علاج تو علم ہی ہے جس طرح اندھیرے کا علاج روشنی ہے اسی طرح جہالت بھی تو اندھیرہ ہے نا جہالت کا علاج علم ہے علاقہ کے جو اہل علم لوگ ہیں جو صاحبے جو فیصلہ کر سکتے ہیں صاحبے رائے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی بے بکوفانہ حرکتوں سے اسلام کا دین کا اپنی نمازوں کا مزاق اڑانے کی وجہے وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے اپنے ہی مسلح کے کسی مسلح سے تو ان کا تعلق ہوگا اپنے ہی مسلح کے کسی مستند علم سے جا کے پوچھ لیں یہ تو سراسر ایک کسی بھی سطح پہ کوئی اقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ دو بندے کھڑے ہو جائیں پیچھے چار بندے کھڑے دماغ پڑھ رہے ہیں اور وہ جماعت کروا رہے ہیں اسلام میں کیسی انتشار پھیلانا فساد پھیلانا اس طرح کی کسی چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی اسلام تو ایک منظم اور بہت ہی خوبصہ